اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسناد ملک اپنے نیب پرورام کے ساتھ میرے ساتھ ہیں سوئل رشید آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے پر سپریم کورٹ نے نیب لا میں ترامیم بھال کر دی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا جو پہلے فیصلہ تھا اس میں یہ تھا کہ جو امنمنٹ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کی تھی وہ غیر آئینی ہے عمرتہ بنجاد صاحب نے ریٹائرمنٹ سے تین چار دن پہلے فیصلہ دیا تھا دو ایک سے فیصلہ تھا جیسے اجاز علیہ السلام نے ان سے اگری کیا جیسے منصور علی شاہ نے ڈیسائڈ کیا اس کے بعد حکومت نے فیصلہ چیلنگ کیا اس فقیئر ٹیکر حکومت تھی مخدوم علی خان وکیل تھے چیف جسٹس قاضی فائیسا کی سپریم میں پانچ اگری بینٹ نے جو فیصلہ مجائیٹی فیصلہ جو عمرتہ بنجاد صاحب نے لکھا تھا اس کو سیٹسائیڈ کر گیا جو امنمنٹ ہے وہ بحال کر دی ہیں بہت بڑا ریلیف ہے سیاسی لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ریلیف ہے نونلی کے لیے بھی بہت بڑا ریلیف ہے عمران خان کے لیے بھی ایک حد تک ریلیف ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے لیکن پاکستان میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیگل گراؤنڈ سے زیادہ جو ارد گرد کے جو حالات ہوتے ہیں اور جو اس سیاسی آدمی کے مقدرہ سے تلقات ہوتے ہیں ان پر فیصلے زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے عمران خان کو لیگلی تو فیدہ ہو سکتا ہے لیکن کیا سرکمفرانسز ہیں وہ عمران خان کے فیدے میں ہیں یا نہیں یہ آپ سب جانتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے نیاب لا امنڈمنٹ پر جو فیصلہ ہے جسے قاضی فائصہ نے تحریر کیا اس کی گراؤنڈ پر اور اس کے جو بڑے بینیفیشری ہیں وہ کون ہیں تو بہت شکریہ سویل صاحب یہ جو آج انہوں نے سٹریک ڈاؤن کی سٹیٹس ہرٹ کی ججمنٹ گراؤنڈ کیا ہے دیکھیں اس میں جو ابھی تک ججمنٹ سامنے آئی ہے ریٹن اس میں میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ون بائی ون شاید شکریں جو ان کا جہزہ لیا جائے گا اور کہا جائے گا جو جو سٹریک ڈاؤن کی تھی سپریم کورٹ نے وہ نہیں بنتی مثلا کہا جائے جی کہ یہ نہیں پچاس کروڑ روپے سے کم کی جو کرپشن پر نیب کا طرح اختیار یہ بنیادی کوک سے متسادم نہیں ہے اس لیے ہم اسے یا جی کسی کا پلاٹ اگر کسی نے کھا لیا ہے کسی آوسنگ فراد میں تو وہ اب اکیلہ جا کے نیب کو درخواست نہیں دے سکتا سو بندے اس کے ساتھ ہوں گے تب نیب کروائی کرے گا یہ بنیادی کوک سے متسادم نہیں ہے آپ کہنے اوفینس چینج کر دی ہیت چینج کر دی تھی ہاں ہیت چینج کی گئی تو اگر شک بار جائزہ لے کے سوبرین کوٹ اپنی رائے دیتی تو پھر تو ہم ڈسکاس کرتے ہیں میں آپ کو پتا ہے ہم کازی صاحب کے جیجمنٹ آئی ہیں ان کا ناکد رہا ہوں لیکن ایک بات تو ٹھیک ہے نا کہ ایک کانسیشن امینڈمنٹ پٹیشن جو سفرین کورٹ میں دائر ہوتی ہے اس پہ بھی کچھ گراؤنڈ ہے اس کو انٹرٹین کرنے کے ماضی میں کازی صاحب ان چار جیجز میں سے ہیں جنہوں نے کانسیشن امینڈمنٹ سٹائک ڈاؤن کی لیکن بات تو ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے لیسلیشن کا اور لیسلیشن کو اگر آپ نے سٹائک ڈاؤن کرنا ہے تو کیا وہ بنیادی حکومت سے متصادم ہے آئین کی کونسی شکوں کے متصادم ہے ان چیزوں کو آپ نے کرنا ہے ایسے ہی جنرلی نہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے اور جو ورل آپ بات کر رہے ہیں کہ حیعت کو چینج کر دیا یہ کر دیا کل پی ڈی آئی کے حکومت آ جائے گی تو وہ ان چیزوں کو چیزیں دوارا میں یہی بات کر رہوں آپ کا سوال تھا کہ مدربنا گراؤنڈ کیا ہے فیصلی میں وہ بات کر رہوں گے اگر اس میں یہ چیزیں ڈسکاس ہوئی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ گراؤنڈ ہیں یہ چیزیں ڈسکاس نہیں ہوتی گراؤنڈ یہ ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب نے اپنے دور میں پریکٹرسن پروسیجر کو سسپینڈ کر کے تو بنچ بنائیا اور گراؤنڈ یہ ہے کہ جسد منصور علی شاہ نے اس فیصل سے اختلاف کیا تھا تو گراؤنڈ یہ ہے کہ جسد منصور علی شاہ کے اگر اٹھ جاتے تو وہ بنچ اپنا فیصلائی نہ کر پا تھا ایک چور ماری ہے انہوں نے گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان لیکنیتی سے یہاں نہیں آئے تھے یہ وہ یوکے کورٹس کی طرح کا نہیں آئے کہ ون بائی ون آپ نیاب کی شک کو سامنے رکھیں اس میں رائے دیں کہ یہ بھی جناب خلاف آئین نہیں ہے اور گراؤنڈ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا سفریم کورٹ میں بھی یہ ایک ویلیڈ گراؤنڈ ہے کہ ہائی کورٹ میں گئی ہوئی تھی پیٹیشن ٹھیک ہے آمد خان صاحب ٹھیک ہے تو وہ اس وقت سلامباد ہائی کورٹ باہر اسسٹییشن نے دی تھی شوہب شاہن صاحب ریزیڈن سے تو انہوں نے دی تھی ساتھ ہی مران خان کی یہاں ٹیک اپ ہوگی تو وہ پھر غیر محصر ہوگی تھی اس کا ریکارڈ بھی منگوائے آ گیا تھا آہ اس حد تک تو بلکل ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کانون سازی کا اور اگر اپوزیشن کو پسند نہیں تو وہ اپنا کردار اگر اگر نئی ترامیم لیا ایک کار گورنمنٹ میں آیا تو دوبارہ اسے سخت نائب کانون بنا دے کس نے روکا ہے سادہ کانون ہے تو ہر چیز پارلیمنٹ کی ضروری تو نہیں کہ آپ سپریم گورٹ لاؤ کے دیکھیں گے لیکن جب یہ پوائنٹ آتا ہے کہ بنیادی ایک اوک سے مسادم ہیں یا نہیں بنیادی آئینی ایک اوک سے تو اس پہ پھر جو پاکستان میں سوسائٹی میں جو ہے نا مختلف سیگمنٹ سے ہیں ٹھیک ہے جو ایک کلاس ڈیفرنس ہے اس میں اپینیل میں فرق ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کا کہ بنیادی ایک اوک سے مسادم ہے یا نہیں ایک بندہ کیا سکتا ہے یا کیس ہے اس کی وجہ سے مجھے صاف پانی نہیں مل رہا پینے کے لیے مجھے ہیلتھ فیسلٹیز نہیں مل رہی مجھے انسولنس نہیں مل رہی مجھے سیفٹی انٹ سیکیورٹی نہیں مل رہی ٹھیک ہے جو بندہ تھڑے پہ رہتا ہے جو راجہ بزار کے کسی فلیٹ میں قرائے پہ رہا ہے اس کو یہ اس کا کنسرن ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ایلیٹ کلچر میں پلا پڑا ہے اس کے لیے یہی ہوگا کہ یہ جو ریڈ زون میں رہا ہے وہ کہے گا یار پارلیمنٹ کا اختیار ہے اس نے کیا تھا فرز کیا یہ مچھادم یہ تو اگلی آگے کر لے گی نا تو اس بیٹ جو کیسز روکے ہوئے لیکن یہ آپ نہیں دیکھتے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو فورم چینج کی ہم نے کب ان کے کیسز ختم تو نہیں کی ٹیکنکلی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں فورم چینج کیا مجھے یہ بتائیں کہ انٹی کرپشن صبح ہی کمزوں کے مطابق چل رہا ہوتا ہے نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھا بظاہر نہیں وہ کسی آر نہیں میں نہیں مانتا کہ نیب ہی امازت کے ساتھ اوہو رہا نہیں انڈیپینڈنٹ اچھا عمل نہیں رہا لیکن جب ادھارے کا قیام تھا اس کو کسی کے انڈر نہیں دیا گیا پلٹکل انجھنے کی بھی سارا گھوٹ پرپس یہ بات کر رہا ہوں کہ نیب کا پرپس یہ نہیں تھا جو ہوا نہیں پرپس تو اس کا وہ جو اصل جو بظاہر دکھایا گیا تھا اس پرپس کو اگر اصل سپیرٹ میں ڈال دیا جائے تو نیب اچھا ہے اگر اس کو سپیرٹ میں نہیں ڈالا جاتا اور جس پرپس کے لیے موٹیوز کے لیے بنایا گیا ہے اس پہ چلے تو برا ہے نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے کہ امنٹ میں جو کیسز تھی نا پیپلز پارٹی کی قیادر کے نون لیگ کے ان کو سامنے رکھے ان کی جو لیگل مائنڈ ہیں انہوں نے امنٹمنٹ کی ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ مورل بات ہے ان کو لیگلی ہمیں ان کانسٹوشنل کیسے ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کل پی ٹی آئی ان کو چینج کرتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتے ہیں یہ بلکل ویلٹ چیز ہے میں تو کیا رہا ہوں کہ یہ بلکل درست چیز ہے لیکن فیصلے میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا کہ فلا فلا شک کا ہم نے جائزہ لیا تو اس کا نہیں وہ لیتے تو پھر مسئلے ہو جائے وہ نہیں لیا گیا اخلاقی طور پر وہ مسئلہ تھا جی جی تو یہی بات میں کہا یہ بات ہے ان چیزوں کا جائزہ تو ہی لیا گیا اس سے پہلے شریف فیملی کی خلاف فیصلے کیسز چل رہے تھے صاف پانی کے شباز شریف کے بیٹوں کے کیسز بڑے آخری سٹیج پر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو آج فیصلہ ہے یہ بہت بڑا اس کے بینیفیشری ملک ریاض صاحب ہے صاحب نے ملک ریاض صاحب کو بینیفیٹ کر دیا کیا تو پارلیمنٹ نے تھا قاضی صاحب نے اسے چلو انڈورس کر دیا ملک ریاض صاحب فیک کاؤنٹس کیس میں کوئی کیوز ہیں کوئی کیوز ہیں اور کچھ کیسز میں مین ایکیوز کا بھی رول آتا ہے ان کا ایک ریفرنس ان کے خلاف بھی ہے آئیکن ٹاور کیس جسے کہتے ہیں جو کراچی میں باغ ابن قاسم کی زمین تھی اس کو پہلے کیا یہ کیا گیا تھا اب دیکھیں نا بیوروگریسیو کی وہ پروٹیکشن دی جاتی ہے ڈی جی پارکس کراچی اس میں انوال تھے ان کے گار نیاب نے چھاپا مارا اتنی بڑی گاڑیاں بہت سے جناب جوائرات نکال کے لئے آئے ان پہ حمدن سے زائد ساسوں کا ایکلا ریفرنس دے دیا اب اس ترمیم میں یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں نیاب نے بتانا ہے کہ یہ جو ساسے ہیں نا یہ کرپشن سے بھی آئیں نیاب نے خالی یہ بتانا ہے پہلے نیاب یہ بتاتا تھا نا کہ یہ آپ ڈی جی پارکس تھے یہ آپ کی تنخواہ کا ریکارڈ ہے شروع سے ہردہ کمارے پاس یہ اتنے کروڑی ہے اتنے عرب بنتی ہے یہ آپ کے ساسوں کی مالی ہے یہ اسے سو فیصد زیادہ ہے یہ جسٹیفائی کریں اب ترمیم یہ کہتا ہے یہ بھی نیاب جسٹیفائی کرے گا یہ جناب آپ نے کرپشن سے بنائے وہ ایویڈنس بھی لائے گا تب ان سے پوچھے گا دروائز نہیں پوچھے گا اچھا دوسرا یہ تھا کہ وہ باغ ابن قاسم کی زمین اس کی جو نیاب کی ایویڈنس تھے بڑی انڈیپت انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس میں انہوں نے میپس سٹلائٹ میپس کیا کیا ڈونڈ کے نکالا یہ پہلے دیکھیں باغ کی زمین تھی اس کا عصہ تھی پھر اس کی جو نا ڈیمارکیشن کے لیے اس کی آدھبندی کے لیے دوبارہ انہوں نے ٹھیکا دیا تو آدھبندی کرتی ہوئی یہ پلات پہلے باہر چھوڑ دیا چند سال وہ باہر ہی رہا اس کے بعد اس کو آکشن کر کے سیدھا جناب ملگریہ صاحب کو کر دیا اور انہوں نے اس پر سب سے بڑی عمارت کھڑی کر دی یہ ریفرنس تھا ٹھیک ہے اب ترامیم میں آتا ہے کہ جہاں کا فینس وہاں پہ چلے گا اب نیا پنڈی میں جتنی کاروائی ہوئی ہے ایدھر جو ہو رہی تھی وہ ساری رک گئی آزاب جو میں کاروائی آگی وہ دو سال سے رکا ہوا کیس اچھا وہ اب قراجی چلا جائے گا ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے چلے گا اور آمدن حضائد ساسے جو تھے وہ اس طرف چلا گیا پھر چار پانچ چین کیسی جاتے تھے جن میں زہن ملک صاحب نے پھلی بارگین کر کے آٹھ نو عرب رویہ واپس دیا آٹھ نو عرب رویہ واپس دیا تھا اور پھلی بارگین اعتراف جرم ہوتا ہے ٹھیک ہے امنڈمنٹ کہتی ہیں جی کہ اچھا جی میرا شریق ملزم اگر پھلی بارگین کر لے تو اس کو آپ میرے خلاف ایویڈنس کے طور پر یوز نہیں کریں گے شریق ملزم نہیں ہو سکتا اچھا پھر جی آپ نے پیسہ کسی بھی طرح بیرون ملک بیج کے ایسٹس بنا لی ہیں تو نیاب نے خط لکھا ایمیلے بیجا باہر میجیل لیگل اسسٹن سے وہ لے لیا وہاں سے ریکارڈ کہ جی آپ نے واقعی فرنان کے نام میں وہ ایمیلے کے جواب میں ایک ڈاکومنٹ میرے خلاف ایویڈنس نہیں یوز ہوگی یہ ترمیم کہہ رہی ہے کیوں کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے ٹھیک ہے آپ کا فراد سے پلارٹ ایک آفنسنگ سوسائٹی نے گھونپ لیا آپ سے دس سالوں نے کیستے لیے دس سال بعد آپ پلارٹ لینے کی اس نے کہا جی اب کوئی پلارٹ نہیں ہے نکل جاؤں ہمیں آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ سو متاثرہ فریق اسی منصوبے کا پورے ملک سے ڈونڈنا ہے اس کے ساتھ درخواست کرنا ہے سو بندوں کی درخواست آئی کہ تب نیاب کرے گا ورنہ نہیں کرے گا آپ کو کسی ڈبل چانے لوٹ لیا ہے آپ کو چونہ لگا دیا گیا جی کہ اس منصوبے میں انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو مانا اتنے روپے ملیں گے آپ کو پیسہ ڈوب گیا آپ نے سو متاثرہ فرم پر کروائیاں نہیں ہوتی ہیں اور فرم میں کہتے ہیں ایف بی آر میں ٹیکس میٹر صرف ایف بی آر ٹیکس میٹر صرف نہیں لیکن وہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ آپ کتنی عمدن پیسو کی ہوئی ہے تو ذرا چیک کریں اس کو کیوں ہے اس سے جواب مانگا جا سکتا ہے یہ وہ جو میں ٹیکس ریٹرنز فائل کر رہا ہوں بینامی میں بھی کوئی امنمنٹ ہوئی ہے ہاں جی بینامی سے مطلق ہے جی بینامی جو ہوگا اس کو آپ میرے خلاف نہیں لاسکتے یوز نہیں کرسکتے بینامی میں امنمنٹس ایسی ہیں کہ میں آپ کو بینامی بنا گیا آپ کے نام کے انجازات رکھی رہا ہے تو آپ کو آپ سائن لانے ہوں گے کہ میں نے آپ کو کب بینامی بنے اور کب یوز کیا ہے ایسا کون کرتا ہے یار کارپوریٹ کرائم سوچے سمجھے منصوبے سے اس میں بکلا کی خدمات رہی جاتی ہیں کارپوریٹ فرمز جو ہے نا پیسہ باہر منتقل کرنے کے لیے سب سے پہلے لیگل اپنی فرم بناتی ہیں وہ ان کو پورا گائیڈ کر دی ہے پورے طریقے سے ہوا ہوا کرائم ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ سائن میرے لائیں گے کہ جب میں ایک اور چیز جو آپ نے یہ نہیں ہوتا اکاؤنٹ فیک اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ جی اگر کوئی پکڑا بھی گیا ہے تو پیچھے جو اس کی ٹرازیشن ہوئی ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے اب یہ بھی کوئی ہے ہر ہر ووٹ امینڈمنٹ آئی تھی جو کہ پورے کیس کو ایسی بھی ہے کہ جی کسی کا ملازم ہے تو اگر اس ملازم کو تب ہی پکڑا جائے گا جو وہ اتنی ایک لاکھ سے اوپر کی ٹرازیکشن کرے گا تب اب ایک صاحب کے ملازم تھے جنہوں نے اسلامباد سے وہ فیک اکاؤنٹ میں ان کے اوپر جناب پیسے ڈالنے کا اگزام تھا اور وہ ڈیڈ ڈیڈ لاک لاک ڈیڈ ڈیڈ لاک کی ٹرازیکشن کرتے تھے اب ان کو آپ پکڑی نہیں سکتے کہ یہ اس کا ملازم ہے ملازم سے متعلق آپ کو کرنے کیا پڑی ہے یہ امینڈمنٹ سے اور پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا اختیار ہے ہزار فیصد آپ کا اختیار ہے لیکن کیا یہ اختیار ہے جو میں سمجھوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں یہ این ارو تو نے ہوا نا ملازم ریاض کو این ارو نہیں ملا پیپلز پارٹی زیاری بات ہے زداری صاحب نے فیویشل پیکیج بھی ان کا بڑا رول ہے آپ کو پتہ ہیں پیپلز پارٹی پھر ایسے تو نہیں ہے نا پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے ہاں پیپلز پارٹی تو تو پھر وہ پارٹنر بھی ہے سارا کچھ تو بات یہ ہے کہ یہ کیس ختم تو نہیں ہوگی نا کسی اور فورم میں آ جائیں گے کس فورم پہ آئیں گے سار نہیں آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو علیہ دا لکھنا چاہیے تھا مجھے فورم بتائیں نا سپریم کورٹ نہیں لکھنا چاہیے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ نے سبسکیونٹ امنیمنٹ سے تیع بھی کیا تھا کہ چیرمن نیب کا اختیار ہے وہ چاہیں تو کسی کیس کو بند کر دیں کسی کو واپس لے لیں کسی کو متبادل فورم متبادل فورم انٹی کرپشن ہے اینتی کرپشن ایف آئی ایف آئی ای ف آئی ای مانی لانڈرنگ کی معاملات کی اوپر ہے اور اینتی کرپشن جو ہے نا اچھا وہاں بھی ایف آئی اے کے کافی سارے معاملات میں دوں دے اچھا اینتی کرپشن کے پاس بیدا جاتا ہے اینتی کرپشن جو بات میں کر رہا تھا نا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نیب ایکٹ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں کیا یہ آلک بات ہے دیکھیں نیب کو اگر آپ اس طرح ریسٹور کریں اوریجنل آلت میں تو وہ جو میں نے الیکشن سکھ نہیں مسائل دیتی ایک اللہ کی دارہ تو ہے ہاں اچھا بشیر محمد نے ایک کسی کو نہیں گا رہا اومنی نے بنائے ہو گئے تھے اومنی گروپ کے اور جو بھی یہ جو ساکم نصار کے دور میں یہ اسی عرب روپیہ کا جی اب یہ سارا ختم ہو جائے گا دیکھیں اس میں نیب نے نا سیگمنٹ بنائے مختلف اور برحال تو یہ تقریبا جو اتنا کہا رہے ہیں اتنا ہی تقریبا بنتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ دوزار انیس میں اس کے ریفرنس آتے ہیں اور آج ہم دوزار چوبیس میں بات کر رہے ہیں ایک بھی ڈی سائیڈ نہیں ہوا یہ تو آپ فاروق نائے صاحب کو کریڈڈ ہے فاروق نائے صاحب ان کے وقیل بھی تھے آپ نیاب کے سامنے جا کے جو آرگومنٹس کرتے ہیں اور جو اس کے بعد آگے پھر یہاں ترمیم لکھنے والے بھی وہ ہوتے ہیں پھر وہ پارلیمنٹ میں بھی ہیں وہ ترمیم کار کے جاگے آپ کو یاد ہے کہ پہلی امیلمنٹ جو لائے نو لیک وہ اپنے بندوں کو سامنے رکھ کے لائے تو پیپلز پارٹی والے نراض ہیں دوسری فیلن کیلئے لائے آپ دیکھیں اس میں ترمیم میں پتا کیا لکھا ہوگا ہے ترمیم میں ایک سٹیٹ بینک کی جو ہے نا ویل فول ڈیپارٹ کے اوپر علاق آئی ہے جی کہ ویل فول ڈیپارٹ ہوگا ہے آپ کو پارک لین کا کیس ہے جس میں لون کا جو ہے نا بینک لون کو جو ہے نا میسیوز کرنا اس کے اوپر ہے اب اس میں نا انہوں نے ویل فول ڈیپارٹ ہوا فاروق نایک صاحب دیا کرتے ہیں دلائل کہ ویل فول ڈیپارٹ ہونا ضروری آپ اس کو قانون بنا کے لئے آئیں کہ ویل فول ڈیپارٹ ہوگا تو ہوگا ویل فول ڈیپارٹ کو ڈیفائن کر دیا ہے نئی سیکشن انسائٹ کر دیا ہے نیاب میں کہ ویل فول ڈیپارٹ سٹیٹمنٹ دے گا لیٹر جاری کرے گا نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو قادی صاحب کے سامنے تو کیس ایک تھا کہ جی یہ انٹرا کورٹ اپیل کہ جی کسٹیشن پٹیشن انٹینیبل نہیں اب کیا قادی صاحب کرپشن پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک پراغراف دکھتے ہیں اور یہ جو نرو چاہے پارلیمنٹ نے دیا ہے یا آپ سپریم کورٹ میں قادی صاحب کو گریڈی سائز نہیں کر رہا کہ یہ کیسے خلاف آئین ہے کیسے بنیادی حقوق سے متسادم ہے انہوں نے بھی نہیں کیا ان کے سامنے تو ان کی ججمنٹ تھی انہوں نے اسے سیٹسائٹ کر دیا یہ ان ڈیپ تورج پہ بڑا بینج بننا چاہیے تھا اس وقت یہ بڑی جاتے جاتے انہوں نے فیصلہ دے دیا پچپن سماتے کی یوز لیس قسم کی بڑا بینج بنتا نیاب کا ایک دفعہ دوبارہ آسمند یارولی کیس ٹائب جائزہ لے لیا جاتا کہ یہ شکریں جو اب ترمیم میں آگئی ہیں کیا واقعی سے کوئی شہریوں کے خوک متاثر تو نہیں ہو رہے اب جو میں آپ کو آسنگ فراڑ یا ڈبل سار ٹائب کیس بتا رہا ہوں وہ بیچارے ایف آئی اے یا پولیس یا انٹی کرپسن کے پاس جاگے کبھی اپنی رقم نہیں لے سکتے آج تک ہوا ہی نہیں نیاب ریکاوریز کر کے دیتی رہی ہے موجودہ نیاب جو ابھی کا جن نیاب ہے جس کو امران حل کریمی سائز کرتے ہیں جنوری سے جولائی تاکین انہوں نے بھی سات ارب روپیہ نکالا ان لوگوں سے اور لوگوں کو واپس کی ہے پچھلے ہفتے لیکن سر وہ پروٹیکل انجینرنگ کے لیے یوز کرتے ہیں پروٹیکل انجینرنگ کو روکا جا سکتا تھا اس کی ایک ترمیم کرنے ہیں میں بتاتا ہوں اگر افتاب سلطان چیئر میں نیاب ہوتے تو آپ کی خیال میں میں نہیں افتاب سلطان دیکھیں آپ نے تہین انہوں نے اپنا پاور تو ٹھیک یوز کی نا انہوں نے جاتے ہوئے نیاب افتاب سلطان سے خطاب بھی کیا انہوں نے کہا یار آپ بھی یہاں زیادہ لوگ میں نے ٹھیک ہی دیکھیں چند فیصد غلط ہیں ان کی بات مت سنیں اور آپ بالکل آئین اور کانون کے مطابق آپ نے اختیارات استعمال کریں کوئی آپ کو ضرورت نہیں یا یوز ہونے کی اور وہ چلے گئے یہ تقریر کر گئے بات یہ ہے کہ نیاب کو میس یوز ہونے سے بچانا تھا نا کہ پروٹیکل انجینرنگ نہ کریں آپ آج امینڈمنٹ کریں کہ نیاب کی ارسٹ پاورز ختم کر دیں پولٹیکل انجینرنگ کو ادھر رک جاتے ہیں بات تو یہ گیا ہے ارسٹ پاورز ختم کر دیں کہ آپ نے جناب وائٹ کارل کرائم کا دیکھنا ہے آپ بندے کو ارسٹ کر کے کیا کریں گے آپ ڈاکومنٹس لیں آپ اس کے ایسٹس کا ریکارڈ لیں آپ انویسٹیگیشن کریں آپ ریفرنس دائل کر دیں اتمی فیصلہ آئے گا تب تک آپ اسے ارسٹ نہیں کر سکتے ہیں پولٹیکل انجینرنگ ادھر کی ادھر رک جاتی ہے سر اور پھر آگے بھی مزید ڈال دیں آپ کہیں جی پولٹیشنز کو فوری اپیل کا آگا میکسیمم سزا پر بھی اور جب تک الٹی میٹ فورم سپریم کورٹ سے بھی اس کا نہیں ہو جائے گا اس کو اب تب بھی ریسٹ نہیں کر سکتے نیل بھی نہیں کر سکتے سزا کی جب تک تو سیک آلاترین فورم سے نہیں ہوگی وہ سزایی افتا تصور نہیں ہوگا میں از نیب کورٹ کی راہ تصور ہوگی دو طرح ہمیں انڈکٹ کریں پولٹیکل انجینرنگ اس کے بعد ایک دن ہو جائے تو آپ بات کریں جو اصل کرپشن کے کیس ہیں ان کو تو دیکھیں نا نیب لیکن ایک چیز جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اگر یہ ماضی میں افتحار ممت چودری ہوتے اور کوئی اور تو ان کا کرپشن پر فوکس تھا اور وہ ان چیزوں میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یا کوئی کرتے شکوائی یا جو بھی اور وہ کہتے اب لگل ہی دیکھا جائے اور آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی مجیریٹی ججمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے جو مجیریٹی ججمنٹ پہلے لکھا گیا مندیال صاحب کا اس میں مسئلہ تھا اور لیجلیشن جو ہے اگر غلط ہے تو پی ٹی آئی کو کیپی گورنمنٹ میں سخت اتساب لان لینا چاہیے بلگل لانا چاہیے اور یہاں بھی پرائیویٹ ممبر اس کو ریپیل کے لیے دیکھیں نا موو کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں کریں نا پارلیمنٹ میں رول پلے کریں مجھے یہ بتایا پی ٹی آئی والوں نے کتنے سیمینار کی ہیں کتنی لوگوں کو آگائی بتائی جو آپ بتا رہے ہیں کہ یار یہی یہ کیس ایفیکٹ کر رہا رہے ہیں یہی ابھی ابھی ہوا ہے نا یہ انڈورسمنٹ اس کی ایمینڈمنٹ کے لیے ایک کانون لیا ہے اتنے درجوں کے کتادات پی ٹی آئی کے بہت پارلیمنٹ کا فورم پی ٹی آئی نے یوز تب نہیں کیا تب وہ پارلیمنٹ سے باہر تھی جب یہ ایمینڈمنٹس ہوئی اس لیے ان کی نیکنیتی پہ تب سوالات جس منصور علی شاہ نے اٹھائے اور یہ بات میرے خیال میں کہ اب عزالتیں جو ہیں میں جو سمجھا ہوں چاہے وہ جیجز ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں یہ وہ جیجز نہیں ہیں جنہوں نے قندہ دینا ہے کسی سیاسی جماعت کسی سیاسی جماعت میں خلاف نہیں دینا اچھا جس سیتر ملالہ کا جو پوائنٹ ایو جو منصور علی شاہ صاحب کی انہوں نے اپینین کو انڈورس کیا کہ نیبلہ ججز اور جنرل پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے میں سمجھ داؤں ہوں کہ آئیڈیلی تو بات بڑی ٹھیک ہے لیکن آپ اگر ججز کو الاؤ کر دے ججز پر بھی نیبلہ اپلائی تو چیمبر میں کیا نیبل کی ٹیم میں پہنچ جائیں گی اپری کا کار سے آپ تیعہ کر سکتے ہیں اگر نیاب کے پاس اسی کوئی شکایت جاتی ہے سپریم جوڈیسل کونسل سے رجوع کرے وہاں سے کہے جی ہمیں یہی ایوڈنس ملے ہیں پھر اس کی پرمیسن سے جو بھی کرے یا جیسے ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں رولز بنا لیں ایک مثال دیتا ہوں انہوں نے ابھی رولز بنائے بھی ہیں بزنس کے لوگوں سے مطلب مصریف رولز نیاب نے بنائے بھی ہیں اب جسم ظاہر اکبر نگل اگر انہوں نے مال بنائے ہوگا تھا کیس زیادہ نیاب میں ان سے ریکاوری ہوتی خزانے میں جمع ہوتا اچھا گازی صاحب ماضی میں نا بہت زیادہ اتحساب اکراس دا بورڈ جرنیلوں کا وائرڈ ججز کی اکاؤنٹبیٹی یہ بات کیا وجہ ہے کہ منصور علی شاہ سے کیونکہ بارہن جولائی کے بعد ایک پرسنل میں نے دیکھا ہے ان کی جو ایک کلیش ہے وہ بھی جہاں وہ کہنے ہیں کہ منصور علی شاہ تو ان کو چاہیے تھا تو یہ کیس ہی نہ چلتا آگے تو وہ ایسی بات منصور علی شاہ نیا بینج بنا لیتے وہ بینج ٹوٹ تھا نا نیا بنا لیتے وہ نہیں وہ ریٹائرمنٹ قریب تھی ٹھیک یا ریٹائرمنٹ قریب تھی یہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری دن آپ چھوڑ دیتے پچھونٹ سماتوں کے بعد جس طرح اجوڈیشل پارٹکس دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ اختلاف ہوسن ہوتا ہے کہ آپ نے بینج میں بیٹھ کے جو اختلاف ہوگا اور پھر جو اتفاق جس پہ زیادہ ہوگا وہ فیصلہ قرار پائے گا اس کے پیچھے تو سپیرٹ ہی بارہ جلائی کے بعد آپ نہیں دیکھے کہ منصور علی شاہ انہوں نے نام لے رہی ہے اچھا دوسری بات نام کبھی دیکھ رہا ہے اور دوسرے ججز میں تیران ہو جس سے جمال مندخیل وہ بھی سائن کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے فیچر کے چیف جسٹس کا نام کھائی صاحب ہم آپ کے بہت آپ ہمارے مطرم ہیں وہ نہیں اور مجھے لگتا ہے جسٹس حسن ریزوی ویسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ریزاف سیٹوں میں یہ ہو جائے گا میں نے ریزوی صاحب کو دیکھا ہے سویل یہ پانچوہ ان کا سٹرانگ ڈسنٹ ہے اور اپنے چیف جسٹس اور کالی فائزہ سے ڈسنٹ کرنا ایمال بندو خیل صاحب کہیں فرض نہیں ملتا تھا کہ آپ منصور علی شاہ کا نام کھائیں اور یہ لینگویج نہ لکھیں کہ جی منصور علی شاہ کا ہی نہیں بندیال صاحب کا بھی نام کھائیں آپ کے سامنے جو ایمپیوٹ ججمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ نے جج کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہوتا اچھنے فیصلہ دیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کھوٹ ٹھیک ہے کھوٹ کھوٹ نے یہ کیا تھا کھوٹ نے یہ کیا تھا اور ہم اس کو سائٹ سائٹ کرنا ایک طرف آپ کو میل افیشری ہے جو نیب کی امنمنٹ کے ان کی یا تو لس بھی لسا لگا جی جی پھر وہ بھی لگا اب نیچے سے کوئی بندہ ایک جج ہے وہ قتل کے مجرم کو سزائے موت دے دیتے ہیں کیس چلتا جلتا سبریم کوٹ آتا ہے سبریم کوٹ اس سزائے موت کو کہتے ہیں نہیں یاری بندہ محصول ہے بر ہی جو رو تو اس میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس جج نے دیا اس کے خلاف بھارت لکھ دی جائے جج تو ایسا تیسا ہے وہ تو اس کے بعد بھی جاج دیتا ہے وہ اس کی انڈرسٹین یہ آپ کی ہے ٹھیک ہے تو آپ آپ کے پاس اپیر میں آیا تھا انگردہ بندیال صاحب کا فیض کیا جو ان کا نام لکھ لکھی آبارت نے ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے پریکٹرسن پروسیجر کو سسپنٹ دیا تھا اور ایک چیز زور سنیں انہیں آپ نے چیف جسٹس کازی فائل صاحب نے تحفوظ دے رکھا جسٹس منصور علی شاہ نے جو نوڈ لکھا پریکٹرسن پروسیجر ایکٹ میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہمرا آرہا اختلاف تھا لیکن یہ بات تو درست ہے کہ انہوں نے سسپنٹ کیا ہوا تھا اور پھر وہ اپنے فیصلے اور بنچ جو ہے نا لینڈ آف لاک لاف لینڈ کے مطابق بنا رہے تھے تو ہمیں ان کو تحفوظ دینا چاہیے تو آپ نے اس سے نوڈ کو مجھوٹی ججمنٹ کا حصہ بنایا یہ حکومت بشک بیس جج سپریم فورٹ میں لے آئے دو مہنے بعد دیکھئے کہ کائی صاحب کے ساتھ یہی نام لے لے کے اگر آپ کریں گے نا پھر یہی ہوگا جو آپ ہو رہا ہے کہ آپ جس سمجھ نہیں وہ سکنیٹری تھے اس میں آٹھ ججز میں سے جنہوں نے سسپنٹ کیا وہ کیوں آپ کی ریزنگ ایک طرف کوئی تیرہ جنوری کا نام لے تو آپ کی جو ہے نا دکھتی راگ چھٹ جائے ٹھیک ہے ابھی آپ کا نام نہیں آتا تین رکنی بھینج ہے ٹھیک ہے یہ کہ آپ نام لے کیسی جانس کا کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں دیا ٹھیک ہے آپ مقصود نسوں کا اگر فیصلہ آتا ہے تو اس میں اگر تیرہ جنوری کا ذکر ہوگا تو تھرٹین جنوری کی ججمنٹ کا ذکر ہوگا یہ تو نہیں ہوگا کہ چیف جس کا جفائے ایسا نہیں یہ لکھ دیا تو غلط یہ غلط ہوتا ہے یہ نہیں لکھنا چاہیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پرسنلی نام لے کے اس طرح کرنا یہ کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں جاتا اور کٹسی ہوتی آپس میں ججز میں کہ آپ اس طرح نہیں کرتے اب یہ بتائیں کہ جو اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ جنیب لاپلائی جنیلوں پہ وہ تو ایک منارٹی پیو آگیا اس کی کوئی ایک اگرنیب وہ کازی صاحب نے اس سے پتہ نہیں کیوں وہ نہیں بنیا اس کا ایسا میجورٹی ججمنٹ کا ایسا نہیں بنیا لیکن نیب کا لاپلائی جو اطلاق ہوتا ہے اس میں ایکسپ اگزیمشنز جن کی ہیں وہ دی ہوئی ہیں اور رکھا ہوا ہے اوپر کے سب پہ یہ اپلائی ہوتا ہے اگزیمشنز جو یہ وہ ترمیم میں دی گئی ہیں کہ صوبائی کابینہ وفاقی کابینہ مختلف فورم سنٹرل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی اس طرح کے جو فورمز ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر دیکھیں اس کے لیے انہیں اب اس آج کے فیصلے کی روشنی میں ایک لیگل بیٹل لڑنی پڑے گی خود سے تو ختم نہیں ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ سرکمسٹرنسیز جو ہوتی ہیں پاکستان نے اعلات کی آپ کی تلقات کیسے ہیں اگر نارمل اعلات ہوتے ہیں تو نیب یہ کیس آجا کے واپس لے لیتا نارمل اعلات ہوتے ہیں کہتا یار نہیں یہ وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہے اور ماری فواہد بھی اس میں کچھ ایسے اسٹیبلش نہیں ہم کر سکے تو چلیں اس فیصلے کے جواب کیونکہ وہ جو اس میں سی ایفو ہے نارکادر ترسٹ کا جو نیاب نے اپنا گواب نہیں آیا تھا اس کی سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا کوڑ کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ ازائی دنام میں ہوتا انہوں نے کہا جی کہ نہ پہلے فائدہ لیا بشرا اور عمران نے نہ آج لے رہے ہیں نہ فیوچر میں لے سکتے ہیں یہ جو ڈیڈ ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہنڈر پرسنل بینیفیسٹریز جو سٹوڈنٹ سے ہوں ہوگے اور اگر کال کو یہ القادر ترسٹ باقی نہیں رہتی تو اس کی زمین اور یہ عمارت دونوں کسی اور ایسے فلائی ادارے کو چلے جائیں گے ان کو یا ان کے کسی رشتہ دار کو بھی نہیں جا سکتے لہذا ماری فائدہ بلکل نہیں ہے کسی قسم کے نہیں ہے لیکن ٹرسٹ اور ایک پینی بھی نہیں ٹرسٹ ایک بینیفیٹ نہیں ہے وہ کہہ رہے نہیں ہے اچھا ٹرسٹ نہیں ہے پرسنل یعنی گین وہ اس میں نہیں پرسنل گین میں نہیں ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور ان کے لیکن حالات اور کیا جو حالات ہیں وہ تو ساتھگار نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو آئی کوٹ نے ججمنٹ دی تھی نا زمانت کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ مالی فائدہ کے پوائنٹ کے پر فردر انکواری کا کیس ہے فردر انکواری کوئی نہیں ہوئی وہی کیس جاری ہے کوئی نیا آپ کہہ رہے ہیں جان نہیں ہے اگر پرسنل پر ہوگا تو آئی کوٹ بھاری میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اس کے بنیاد پروں کے وکیل کہا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ٹو سسٹی فائف کیے کی درخواست لے کر بریعت بھی کہتی اب آپ کا کیس نیاب کا نہیں بنی ٹھیک ہے وہ اب دوسرا آئی عمران کی درخواست پر پہلے جاج صاحب نے بریعت کی تو فیصلہ سنے آرہی انہوں نے کہا جی ایک ہی فیصلہ اس آر سے نا ہوں گا اب یہ تو کوئیشمنٹ وہ مانگیں گے اور اگر وہ نہیں کریں گے تو اسے آئی کوٹ وہ کہتے ہیں اور آئی کوٹ ویسے ہی اسٹائیل ماشالہ کیا ہوئے مجید حکومت میں اگر آمر فاروق صاحب ویسے ہی ان پر اطراز ہے کہ آپ باعث ہیں نہیں تو آمر فاروق صاحب تو یہ تو ایکسپیکٹ نہ کریں گے وہ ریلیف نہیں دیں گے وہ انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں اور حالات دیکھنے جو بھی صورتیات ہاں انہوں نے سپریم کورٹ آنا تھا نہیں آئے نہیں وہ چیز صورتیات تو بہت شکریہ سیلز ناظرین آپ نے سنا کہ اس کے بڑے بڑے بیلیفیشری کون ہے چیف جسر قاضی فائیسہ نے جو ٹیک میں ایک ریپ اپ کر دوں نواز شریف صاحب کا ایک ہی کیس تھا توشا خانہ وہ پچاس کروڑ سے کم والا ہے وہ ختم ہو جائے گا توشا خانہ تو عمران خان کا اس میں ابھی تو انہوں نے ڈاگومنٹس کوئی پڑے تھے پورا ریفرنس نہیں سمجھنے آیا تیرہ بارہ تیرہ یا چودہ کروڑ کے اوپر چال رہا ہے وہ بھی پچاس کروڑ سے کم میں ختم ہو جائے گا آسفی زرداری صاحب کے کیسز سند منتقل ہو جائیں گے ملک ریاض ان کے ساتھ ہی ہیں نا جالی ایک آنٹس کی کیسز اندھر چلے جائیں گے ایک سونا ملین پونٹ سکینڈل بہت بڑا ویسے این ارو کا ورڈ جو ہے ٹھیک نہیں کہ سپریم کورٹ نے این ارو دے دیا نہیں یہ دیا پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ نے تو سیکھ کر انڈورز کرے تو سیکھ کر دی این ارو دے دی جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ان امینڈمنٹ کو کیسز اوفینسز کو رکھ کے امینڈمنٹ کی گئی ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ٹھپا لگا دیا ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہیں حالانکہ میں سمجھ دوں کہ ٹھیک ہاں پارلیمنٹ کے خیار ہے تو ان ارو تو مل گیا تھا تو وہاں ہوا تو ان ارو تب ان ارو ٹوال یہ دوزار بائیس میں یہ ایسے ہی چلا تھا اور اس پہ جو نیب یہ کرٹیک ہیں جو نیب کے ساتھ بظائر بڑے اس کے اوپر میں شاہت نقید کر دی میں نے انہوں نے بھی پڑھ کے کہا تھا یا خدا کا خوف کرو مطلب آپ آگے سامنے رکھ کے لیے میرا یہ کیس ہے میں اس سے کس طرح بری ہو سکتا ہوں تو میں نے یہ امینڈمنٹ کر دی اچھا پھر آپ آگے چلیں اس ترمیم میں کہا گیا تھا کہ جی نیب کا ریمانٹ چودہ دن کا ہوگا آپ کو پتہ کیا کیا گیا اس کے بعد عمران خان کو پکڑنے سے پہلے دوبارہ اس ریمانٹ کو بڑھا گیا ایک اور ترمیم میں چالیس دن کیا گیا اچھا کہای صاحب نے میس یوز نیب پہ کوئی بات نہیں کی پراگراف نہیں لکھی بڑا نپت اللہ انہوں نے صرف ٹارگٹ عمرتہ بندیال منصور علی شاہ میس یوز کے اوپر آج ایک اور خبر عمران خان نے ابھی وہ اڈیلہ سے خبر آئی ہے وہاں پہ جا کے نیب کے تفتیشی سے کہا ہے کہ تجھے اور تیرے چیئرمن کو میں نے باہر آگے نہیں نہیں یہ تو ایسے غلط بات ہے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح دھمکیاں دیں کہ جی یہ ہے وہ ہے وہ پہلے زانچ کو بھی باہر دے گئے کسی دور میں زداری صاحب نے یہ ایک بات پنڈی بھی دیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ایسے میں نے لیگل کاروائی کی ہی درمی دیا کہ میں آپ کو لیگل کاروائی میں ڈالوں گا کہ آپ نے غلط کیا اچھا ایک بات ہے کہ یہ قائل صاحب نے ججمنٹ میں بار بار مسٹر نیازی لکھا ہے نا عثمان عمران خان یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کا نام لکھنا لینا ٹی وی پہ بہن ہے تو کیا اس وجہ سے قائل صاحب نے بھی مسٹر نیازی لکھا ہے کیونکہ پاکستان میں دو ہی شکریات ہیں ایک شباز شریف اور ایک قاضی فریصہ صاحب یہ دو عمران خان کو مسٹر نیازی کہتے ہیں دیکھیں میں تو آج دن سے ایک ہی مارجنوں کو دے رہا ہوں گی انگلیش کے سلوپ میں لاس جسر نیم ہوتا ہے اس کو لے کے تو لکھا جاتا ہے اکثر تو شاید اسی میں انہوں نے لکھا ہے لیکن نمومی تاثر بھی یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے نمومی تاثر بھی نیازی کہتی ہے اور پھر نیاب نیازی گٹ چکتا ہے تو اس میں ان کی نیکنیتی پر بھی سوال اٹھایا ہے اور پھر مسٹر نیازی بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ کئی ترامیم کے مماری یہ خود تھے اور یہ درست کا ہے آہ یہ بات عمران خان کے دور میں دو آٹھنینس آئے ہیں نیاب میں ترامیم کے بیروکریسی کو پروٹیکشن دینے کے لیے اور بزنس کمیونٹو کو پروٹیکشن دینے کے لیے صرف سخدان اپنے مخالقوں کو کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو انہیں اس میں رادہ پرویے صرف عمران خان کی دینی ترامیم سے بری ہو گئے تھے رنٹل پاور کے کئی کیسی سے میں مانیٹری بینیفٹ اس میں بھی لازمی رکھ دیا گیا تھا ٹھیک ہے بھائی یہ منصوبے کینے منظوری دی مانیٹری بینیفٹ کی در ہے آپ کو بتایا جو رنٹل پاور اتنا بڑا ہولا بنا گیا ہمیں بتایا گیا تھا دوزار نو داس میں اس کے جتنے کیسی سے میں مانیٹری بینیفٹ نہیں آ رہے بہت شکریہ سیل صاحب ناظرین آپ نے سنا انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ